آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ہماری ویڈیو کو ان تک دیکھیں کیونکہ یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت مزیدار ہونے والی ہے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اگر آپ شوقین ہیں پہلیاں حل کرنے کے تو اس بیل آئیکن کو اون کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے مل سکیں دوستو آج باہر بہت گرمی ہے اس لئے موٹو پتلو اپنے کمرے میں ہی کھیل رہے ہوتے ہیں سب دیکھیں وہ کھیل ہی رہے ہوتے ہیں کہ اچانک سے پتلو کو کال آتی ہے پتلو اپنا خون اٹھاتا ہے لیکن سگنل پرابلم کی وجہ سے آواز نہیں آ رہی ہوتی اس لئے پتلو کال سننے کے لئے ذرا باہر چلا جاتا ہے جب پتلو واپس آتا ہے تو موٹو کی لاش وہاں پڑی ہوتی ہے پتلو یہ سب دیکھ کر گبرا جاتا ہے اور چنگم سر کو کال کرتا ہے چنگم سر جلدی سے وہاں آ جاتے ہیں اور موٹو پتلو کے سبی دوستوں کو وہاں کٹھا کر لیتے ہیں اب چنگم سر لاش کو دیکھتے ہیں اور جلدی سے ڈاکٹر کو فون کرتے ہیں ڈاکٹر بھی وہاں آ جاتا ہے ڈاکٹر لاش کا اچھی طرح معنیہ کرنے کے بعد بتاتا ہے کہ خون نو بجے ہوا ہے چنگم سر ڈاکٹر کو کہتے ہیں شکریہ آپ کا کام ہو گیا اب آپ جا سکتے ہیں تو ڈاکٹر چلا جاتا ہے اب چنگم سر انویسٹیگیشن کرتے ہیں اور ڈاکٹر جٹکا سے پوچھتے ہیں کہ تم نو بجے کیا کر رہے تھے ڈاکٹر جٹکا کہتا ہے کہ میں اپنی لیب میں تھا اور کچھ کام کر رہا تھا چنگم سر پتلو سے پوچھتے ہیں کہ تم اس وقت کیا کر رہے تھے پتلو کہتا ہے کہ مجھے کال آئی ہوئی تھی اس لیے میں سننے کے لیے باہر گیا تھا اب چنگم سر گسیٹا رام سے پوچھتے ہیں کہ وہ نو بجے کہاں تھا گسیٹا رام کہتا ہے کہ میں موٹو کے لیے جیکٹ لینے گیا ہوا تھا یہ سب سننے کے بعد چنگم سر کچھ سوچتے ہیں اور فوری سے سمجھ جاتے ہیں کہ موٹو کا خون کس نے کیا کیا دوستو آپ سمجھ پائے اگر آپ کو اس کا آنسر آتا ہے تو ہمیں کمنٹ کر دیں دوستو اس ویڈیو میں پہلے ہی بتایا گیا کہ باہر بہت گرمی ہے اور گرمی میں جیگٹ کا گفٹ کون دیتا ہے اس لیے گسیٹا رام جھوٹ بور رہا تھا اس نے ہی موٹو کا قتل کیا ہے اس لیے چنگم سر نے گسیٹا رام کو پکڑ لیا اور انہیں جیل میں ڈال دیا دوستو تو کیسی لگی ہماری یہ ریڈل اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو ہمیں سپورٹ کریں ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں دوستو ایک پارک میں پتلو اور ڈاکٹر جٹ کا ہارڈ بال سے کھے رہے ہوتے ہیں کہ چانک سے ان کی بال ایک جار میں گر جاتی ہے وہ ادھر ادھر دیکھتے ہیں اور انہیں ایک رسی ایک پانی کی بوتل اور ایک بیٹ نظر آتا ہے اب آپ نے ہمیں بتانا یہ ہے کہ وہ کس چیز کو استعمال کر کے جار میں سے اپنی بال کو نکالیں گے دوستو جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا کہ بال ہارڈ بال تھی اس لیے نہ وہ پانی سے نکلے گی اور بیٹ تو استعمال کیا نہیں جا سکتا اور نہ ہی رسی استعمال کیا سکتی اس لیے پتلو آتا ہے اور اس جال کو الٹا کرتا ہے اور بال باہر آ جاتی ہے دوستو تو کیا آپ اس کا آنسر دون پائے تھے اگر دون پائے تھے تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں دوستو آپ نے اس تصویر کو گوھر سے دیکھنا ہے اور اس میں پانچ فرق دوننے ہیں آپ کو فرق دوننے کے لیے پندرہ سیکنڈ کا ٹائم دیا جاتا ہے اگر آپ کو زیادہ ٹائم کی ضرورت ہے تو آپ ویڈیو کو روک سکتے ہیں دوستو ہم امید کرتے ہیں آپ نے وہ سارے فرق تلاش کر لیے ہوں گے اگر آپ نے تلاش نہیں کیے تو کوئی بات نہیں اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ان تصویروں میں کیا فرق تھا پہلا فرق یہاں ہے دوسرا یہاں تیسرا یہاں اور چوتھا ادھر پانچ ماہ ادھر تو کیا دوستو آپ نے سارے فرق تلاش کر لیے تھے ہمیں کمنٹ میں لازمی بتائیے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تھبتہ کے لیے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی